بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد سامین امترم آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ ٹائم پہلے کچھ دن پہلے تحفظ ناموں سے صحابہ بل پاس ہوا اس بل کے اندر کیا تھا کہ پہلے جو صحابہ اکرام کے غستاق کی جو سزا تھی وہ تین سال سزا تھی تین سال کے کی سزا تھی تو صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کے حساب سے یہ سزا بہت کم تھی تو اس لیے قومی سیبلی میں مولانا عبدالاکبر کی ترالی صاحب حفظ اللہ تعالی نے بل پیش کیا کہ بھئی صحابہ اکرام کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس کی غستاق کی سزا بھی تین سال بہت کم ہے اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے تو وہاں سے بل پاس ہوا کہ کم از کم صحابہ اکرام اور احل بیت عظام کا جو غستاق ہے اس کی سزا دس سال قید ہے زیادہ زیادہ اس کی سزا عمر قید کی ہے تو اس میں کوئی جوہے پرابلم نہیں ہے بل کسی کے خلاف نہیں ہے کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے ایک طبقہ جوہے میدان میں آگیا کہ بھئی بل ہمارے خلاف ہے معلوم ہے کہ غستاق کم ہی ہو یہ غستاق کم خلاف ہے اور تم کہتے ہوگی ہماری خلاف ہے تو انہوں نے اتنا پر روپے گندہ کیا جا کے صحافیوں کو اور سیاسی لوگوں کو جا کے کہا کہ بھئی یہ بل ہمارے خلاف اس سے فرقیوانت بڑے گی اچھے اچھے صحافی ان کی غلط گائیڈن میں آگے ان میں سے ایک مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہیں تو انہوں نے بھی ان کے کہنے پر اس بل کی مخالفت کی ان کے ایک شاگت کا کہنا ہے کہ بھئی ان کو صحیح علم نہیں ہوگا اور ان کو صحیح معلومات نہیں ہے کہ کیا ہے بل کے اندر اور کیوں پاس ہوا ہے اس لئے ان کو غلط گائیڈن کی وجہ سے اس کی مخالفت کی ہے ہم نے ان کے شاگت کو اپنا پیغام پہنچا دیا اپنا موقف اور ان نے کہا کہ ہم ان تک پہنچا دیں گے تو شامی صاحب یہ جو میں نے گزارشات کی کہ بل جو ہے کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے یہ بل تو یہ کہتا ہے کہ مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مقدسات کی توہین ہونی چاہیے صحابہ اکرام اہل بید اعظام ان کی جو ہے ہر مسلمان ایک ان پر آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کی غصتاقی نہیں ہونی چاہیے ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے تو کیا آپ ارے پڑے لکھے آدمی ہیں آپ ایک صحافی ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ اکرام اور اہل بید اعظام کی جو ہے غصتاق ہونی چاہیے یقیناً ہمارا حسن اعظام یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے ہوں گے تو پھر آپ جو ہے اس بل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں تو اس لیے آپ کے بعد میں یہ علمات جو ہے اگر نہیں تھی اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی جو ہے کیا ہے اس بل کی وضاحت کیا ہے اس کی توضیح کیا ہے تو آپ کسی جو ہے عالم سے رابطہ کرتے ہیں علماء اہل سنت کے بعد آپ جاتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے اس بل کے اندر کیا ہے اور یہ کیوں پاس کیا گیا ہے آپ تفصیلات لیتے ہیں بغیر تفصیلات لیتے ہوئے بغیر رابطہ کی ہوئے آپ نے اس کی مخالفت کی جو کہ اچھا طریقہ نہیں ہے اگر آپ کے علم میں نہیں تھا آپ ان سے رابطہ کر لیتے اب جو انشاءاللہ طلاب کے علم میں آ جائے گی اور انشاءاللہ طلاب کے شاہد رابطہ میں یہ بات پہنچا دیں گے اگر اس کے بعد بھی آپ پھر بھی جو اس بات پر بزد ہے کہ یہ بل جو فرقیواریت ہے اور یہ باس نہیں ہونا چاہیے تو آپ سے ایک سوال ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہو اہلِ بیت کی گستاخی ہو تو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا چیہرہ دکھائیں گے جو ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر دیا کہ میرے صحابہ اکرام اور میرے اہلِ بیت عزام جو ہے ان کے تحفظ کا بل پاس ہوا تو آپ نے مخالفت کیوں کی تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جواب ہے میں تو وہاں جواب دے دوں گا پھر آپ کی مرضی ہے نہیں تو آپ اس کی مخالفت نہیں کریں ہمارے پاس ایک ہی نسبت ہے وہ ہے نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت عزام ہر مسلمان کو یہی نسبت کام آئے گی اس لئے آپ مہرمانی کریں کہ جو ہے آپ اس کے اوپر جو آپ نے بیان دیا ہے ملکم خالفت میں آپ اس سے رجوع کریں اور آپ اس کی وضاحت کریں اللہ دلاغو جزای خیلتا فرمو